اسلام علیکم ناظرین بیلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایکسیز الٹرا میں تو ناظرین ورڈ پریس کا جو کورس ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس کا لیکچر تریڈ ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا کہ ہم کیسے اپنے ورڈ پریس ویب سائٹ کی جو تھیم ہوتی ہے اور کسٹمائز کیسے کرتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی ورڈ پریس ویب سائٹ کا ہیڈر اور فوٹر کیسے بنانا ہے تو ہیڈر اور فوٹر بنانے کے لیے جو اس کی ٹیکنیک ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے ورڈ پریس کا لاغن کر لینا ہے اور یہاں سے جاکہ اپنی ویزٹ سائٹ پر کلک کرنا ہے ویزٹ سائٹ پر کلک کرنے کے بعد جب آپ کا سائٹ کانٹری فیرس اوپن ہو جائے تو یہ پروڈکٹ شو ہو گیا ہے میں ذرا میں سیف سائٹ پر چلا جاؤں تو یہ دیکھے ناظرین یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ اوپر جس پر لکھا ہے یہ پکچر بنی ہوئی ہے اور یہ شاپ نو لکھا ہے اور ایوریٹھنگ وہ میں نسیسری اس کو ہیڈر بولتے ہیں تو یہ جو ویب سائٹ کو اوپر کا انٹریفیوز ہوتا ہے نا یہ ہیڈر کہلاتا ہے تو ہیڈر کو ایڈٹ کرنا کیسے اس کو ایڈٹ کیا جائے ایڈٹ کرنے کے لیے ہمیں اس میں جانا ہوگا کسٹمائز کے اندر کسٹمائز لکھا ہے نا یہاں پر کسٹمائز پر آپ کلک کریں تھوڑا سو ٹائم لیتا ہے یہ لوڈ ہونے میں کیونکہ کافی ہیوی ویب سائٹ ہے یہ تو یہ دیکھیں یہ اس قسم کا آپ کے پاس انٹریفیس آ جائے گا یہ ہماری لیفٹ سائٹ پر ویب سائٹ کا یہ نام ہمارا لکھا ہوا ہے ذرا یہ لوڈ ہو جائے پھر میں آپ کو مزید آگے سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ سائٹ پر لکھا ہے وو کامرس گلوبل ہیڈر بیلڈر یہ ساری چیزیں ہیں جو ون بائی ون کو ہم ایڈٹ کر کے اپنی مرضی سے جیسی ہم اپنی سیٹنگ بنانا چاہتے ہیں تو یہ اس قسم کے ہماری سیٹنگ کے حساب سے یہ بن سکتی ہے تو ہیڈر ایڈٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ہیڈر بیلڈر کے اوپر کلک کرنا ہے ہیڈر بیلڈر پہ جب ہم آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو سائٹ ٹیٹل اینڈ لوگو لکھا ہونے ذرا آ رہا ہوگا اس پہ آپ کلک کریں اب یہ جو ڈی اینڈ کے لکھا ہے نا یہ اس ویب سائٹ کا لوگو ہے جو خود سے ان کا بنا بنا ہے اگر ہم اس کو چینج کرنا چاہیں یا اپنی مرضی کا کوئی لوگو لگانا چاہیں تو ہم یہاں پہ اپنے چینج لوگوں کے اوپر کرکے ہم لوگو لگا بھی سکتی ہیں میں یہاں پہ ایک ایسے فرضی ایک ایمیج ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں لوٹ لو ہر جیسے ویب سائٹ کا نام پتا ہے اب بیسے بہتر ہے کہ آپ اپنی مرضی کا خود سے لوگو جو آپ بنانا چاہیں تو وہ بنا کے خود سے بھی لگا سکتی ہے میں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک رینڈم سا یہ ایمیج ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں کوشش کریں کہ آپ اپنی ویب سائٹ کا لوگو خود بنا لیں اگر لوگو آپ کو نہیں بنانا تھا تو آپ مجھے کمینٹ باکس میں ضرورت آئیے گا میں آپ کو لوگو بنانا بھی سکھا دوں گا یہ دیکھیں میں نے ایمیج ڈاؤنلوڈ کر لی یہاں چینج لوگ کے اوپر جا کر سیلیکٹ فائل اور سیلیکٹ فائل کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے ایمیج سیلیکٹ کر لی ہے اس کو میں سیلیکٹ کروں گا اب یہ یہاں بھی کراپ کو پوچھ رہا ہے اگر آپ کی ایمیج کوئی بڑی ہے چھوٹی ہے تو آپ اس کو کراپ کر کے لگا سکتے ہیں میں فیلال اس کو کراپ ایمیج کر کے لگا دوں گا کیونکہ میں صرف یہ مین مین چیزیں یہاں پہ دکھانا چاہ رہا ہوں اب یہ دیکھیں یہ ہے اس کے اوپر شاڈو لگا ہوا اس کو میں شیڈو یہ ریٹینہ لوگو اس کا شیڈو بولتے ہیں اس کو میں ریموو کر دوں گا یہاں سے یہ ریموو ہو گیا اب دیکھیں یہ ہے ہمارا ویب سیٹ کا لوگو یہاں پہ سیٹ ہو گیا اب یہ تھوڑا تھا چھوٹا آپ کو لوگو نظر آ رہا ہوگا تو اس کو بڑھا کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا یہ لوگو ویٹس آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا میں اس کو کھیج کی تھوڑا سا آگے کر دوں گا آپ اس کو اپنے حساب سے جتنا مرضی آپ رکھنا چاہیں اس کو آپ رکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا لوگو یہاں پہ ویب سیٹ کا سیٹ ہو گیا ہے اچھا لوگوں کے بعد اگر آپ یہاں لوگوں کے نیچے کوئی اپنی ٹیگ لائن وغیرہ لکھنا چاہیں جیسے کچھ بھی اپنا ویب سیٹ کا ساتھ آپ کی ٹیگ لائن ہے تو آپ اس کے لئے کیا کریں گے آپ ڈسپلی ٹیگ لائن ڈسپلی سائٹ ٹیگ لائن اس پہ کلک کریں گے اب یہ دیکھیں نیچے جسٹ این ایڈر ورڈ پریس سائٹ آپ کو لیچہ نظر آ گیا ہوگا ہے اس کو ہم ایڈٹ کریں گے کیسے یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں سیل 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 فیفٹی پرسنٹ آف تو یہ دیکھیں یہ ہے ہماری ٹیگ لائن اس کو ہم ٹیگ لائن بولتے ہیں جو ہم اپنے لوگوں کے نیچے کچھ بھی ہم لکھنا چاہیں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہ لکھنے کے بعد اپنا نیکس ٹیپ کی طرف ہم بڑھتے ہیں اگر آپ یہاں پہ پبلش کر دیں گے تو یہ سارا آپ کو بیک پہ چلا جائے گا کوشش کریں کہ آپ پبلش اس ٹائم پہ کریں جب آپ بلکل ساری اپنی سیٹنگ بنا لیں اب یہاں پہ بیک پہ آ جائیں گے بیک پہ آنے کے بعد ہمیں نیکس ٹیپ کیا کرنا ہے اس کو پبلش کر دینا ہے پبلش کرنے کے بعد ہمیں واپس اپنی ویب سیٹ پر آنا ہے اب ہم اس کو سیکھیں گے کہ جو ہیڈر کی ایمیج ہے اس ایمیج کو ایڈٹ کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پہ ایڈٹ ویڈ ایلمنٹ اور لکھا نظر آ رہا ہوگا اس پہ کلک کریں کہ سائٹ سیٹنگ پر آپ نے کلک کرنا ہے ایلمنٹ اور اوپن ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے یہ دیکھیں اوپن ہو گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ اس پہ ایڈٹ کر کے آپ کو یہ پینسل کا نشان نظر آ رہا ہوگا اس کو ایڈٹ کر کے آپ یہاں پہ جو مرضی اپنا لکھنا چاہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ لکھوں گا سمر آفر فیفٹی پرسنٹ آف فور آل پروڈکٹس یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ اس کو ایڈٹ کر دیا اب مین سیکشن میں یہ سیکشن ہوتے ہیں مختلف بنے ہوئی سیکشن کے لاتے ہیں سیکشن میں آگر میں سٹائل کے اندر آنا ہے اب یہ اس ایمیج کو ہم ایڈٹ کرنے والے ہیں یہاں سے ایمیج ایڈٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ کوئی اپنی ایمیج ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں کوئی رینڈم سی ایمیج جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں ای کامرس ایچ ڈی وال پیپر فور ای کامرس ویب سائٹ سپیلنگ کو اگنور کیجئے گا تو یہاں سے ہم کوئی بھی ایک رینڈم سی ایمیج اٹھا لیتے ہیں یہ نہیں یہ کچھ ٹھیک لگ رہی ہے اس کو میں یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں یہ ایمیج ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے اب اس ایمیج کو یہاں پہ ایڈٹ کرنے کے لیے آپ نے چوز ایمیج پہ کلک کرنا ہے اپلوڈ فائلز کے اندر آنا ہے اور سیلیکٹ فائلز کر کے آپ نے اس ایمیج کو اٹھا لینا ہے اپنے ڈیکسٹوپ سے جہاں بھی آپ نے یہ ڈاؤنلوڈ کی ہوگی ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو سیلیکٹ کریں گے تھوڑا سی ہیوی ایمیج ہے یہ ٹائم لے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو یہ انسرٹ میڈیا آپ کو نظر آ رہا ہو اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری ایمیج یہاں پر چینج ہو گئی تو ایسے آپ اپنی مرضی سے یہاں پر جو بھی اپنی ایمیج لگانا چاہیں اپنے یہاں پر ایمیج لگا سکتے ہیں یہ سب کچھ آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں ایڈٹ کرنے کے لئے جیسے آپ اس کے اوپر کرسر لے کر جائیں گے آپ کو ایڈٹ کا یہ آپشن دے 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 گا تو یہاں سے آپ ہر چیز یہاں پر ایڈٹ کر سکتے ہیں اب نیکسٹ ٹیپ کیا کرنا ہے نیکسٹ ٹیپ ہم نے دیکھنا ہے کہ مزید اس کے نیچے جو یہ یہ سیکشن دیئے ہیں ان کو ایڈٹ کیسے کرنا ہے اس پہ آپ اس سے سیکشن پہ کلک کریں گے یہ ایڈٹ کا اپشن آ جائے گا سٹائل پہ آئیں گے تو یہ دیکھیں یہ سارے آپ کے بعد ایک گراؤنڈ اوبر لے پورڈر یہاں پہ آپ جتنا اپنی مرضی سے اس کو جیسے سیٹ کرنا چاہیں یا کوئی اور ایمیج لگانا چاہیں تو بلکل سیمپل آپ ویسے یہاں پہ ایڈٹ کر کے یہاں پہ اپنی ایمیجز وغیرہ لگا سکتے ہیں اب دیکھیں یہ جیسے میں یہاں پہ جاتا ہوں یہ آپ کو بہت سے آپشن نظر آ رہے ہوں گے یہ فیچر پروڈکٹ ہے ان کو ایڈٹ کر کے آپ ان کی کوئی جگہ چینج کرنی ہے یا یہ سیکشن کو آپ ایڈٹ کرنا چاہیں تو یہاں سے بھی ایڈٹ ہو سکتا ہے وہ اس ٹائل پہ جا کے اس ایمیج کو چینج کرنا چاہیں یا ڈیلیٹ کرنا چاہیں یا یہ پورا سیکشن ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو آپ کو یہ بلو جب اوپر یہ نظر آ رہی ہوگی نا یہ کروس کا نشان اس سے آپ اس پورے سیکشن کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو بلکل آسان ہے ڈرائگن ڈروپ ہے سب چیز اب نیچے فوٹر میں آ جائیں فوٹر میں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کوئی چیز یہاں پہ ڈھانا چاہتے ہیں جیسے یہ کوئیک لنکس فور ہر فور ہم بغیرہ یہ چیزیں ہیں ان کی جگہ آپ کچھ اور لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جس یہاں پر ایک سیکنڈ سیکشن یہ ڈرائگ ویڈٹ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر چلے آنا ہے یہ سائٹ پر آپ کو مختلف ویڈٹ دیکھنا ذرا آ رہا ہوں گا یہاں سے آپ اپنے تین سیکشن ملنا چاہتے ہیں دو سیکشن ملنا چاہتے ہیں چھے سیکشن ملنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے میں یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لئے دو سیکشن سیلیکٹ کروں گا دو سیکشن سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس سے پلس کے ایکن بلک کلک کرنا ہے اچھا یہ جو اوپر آپ کو ایکن نظر آ رہے ہیں یہ فری ہیں جو نیچے والے ہوں گا جن کے اوپر لوگ بنا ہوگا یہ والے سارے ہیں پیڈ ان کے لئے آپ کو پیمنٹ کرنی ہوگی جیسے کہ یہ کلاؤ گا یہ دیکھیں یہ پیڈ ہیں یہ یہ نہیں لگیں گے ان کو لگانا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ جب تک آپ اس کی پیمنٹ نہیں کریں گے تھیم کی مکمل تب تک یہ اوپشن آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوں گے میں یہاں پر فری والے اوپیلی میں لگانا چاہوں گا جو میرے پا اویلیبل ہیں اس میں سے میں سمجھانے کے لئے بٹن کو ڈرائیگن ڈراب کر دوں گا یہاں پر تو یہ دیکھیں یہ بٹن یہ کلک ہیر آ گیا یہ بٹن میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لئے دیا آپ کچھ بھی اس میں لگانا چاہیں سوشل لنکس لگانا چاہیں تو یہ سارے آپ کو سائٹ پر نظر آ رہے ہوں گے یہاں کچھ بھی آپ اٹھا کر یہاں پر لگا سکتے ہیں دوسرے میں میں یہاں پر اٹھا کر لگا دوں گا کوئی بھی رینڈم سا اٹھا لیتے ہیں یہاں پر جیسے کہ یہ ٹیبز میں نے اٹھا لیے یہ آپ کو دیکھیں یہ فٹر آپ کا یہاں پر بن گیا ہے اب یہاں سے جا کر ہم اس کو اپ ڈیٹ کریں گے اپ ڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے جو ہم نے ایڈیٹنگ کی اس کو سیف کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم اس کو سیف کر لیں گے سیف کرنے کے بعد ہم واپس سے اپنی ویب سائٹ پر جائیں گے تو یہ سیمپل سے سٹیپ سے جو کوئی ہیڈر اور فٹر بنانے میں آپ کو مدد کرتے ہیں بہت ہی آسان کام ہے اگر آپ کسی چیز کو آپ کو سمجھ نہیں آ رہے تو آپ کمنٹ پاکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر کے اس کے بعد ہاں سے آگے ہم نے اس کو اگزٹ کر دینا ہے اگزٹ کرنے کے بعد اپلائی کریں گے جا ساری ایڈیٹنگ جو ہم نے کی ہے اس کو سیف یہ اپلائی سے ہو جاتی ہے اب یہ واپس اپنے ورڈ پریس کے پیج پر آ جائیں گے اب یہاں سے ہم اپنی ویب سائٹ کو ویزٹ کر لیں گے ایک بار تو یہ دیکھیں یہ ہمارا لوگو پر نظر آ گیا یہ ہم نے جو ایمیج چینج کی تھی وہ ایمیج چینج ہو گئی ایمیج کے ساتھ ہم نے نیچے جو فوٹر میں وہ جو ایڈیٹنگ کی تھی ہے دیکھیں کلک ہیر یہ آ گیا یہ آ گیا تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اس میں پروڈکٹ ایڈ کیسے کرنے ہیں اور امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور کوئی چیز آپ کو سمجھنا ہے تو آپ نیچے کمنٹ بلاکس ہیں ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ